بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا کہ ٹیوٹا کرولا ایلٹرز 1.6 سے لے کے ٹیوٹا کرولا کے جتنے وارینٹس آئے ہیں ایکسلائی، جیلائی، گرینڈے ان تمام کو بائیکارٹ کریں ہیں نہ لیں یہ ٹیوٹا ایلٹرز کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ 1.6 ہے اور 220 موڈل ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پرین نیو گاڑی ہے آپ میٹر بریڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ سو کلومیٹر چلی ہے اور اس کا سٹریڈنگ بائی ڈیفارٹ پیچھے کمپنی سے سٹیر آیا ہے اور بعد میں معلوم ہوئے جی اس کی جو ٹیوننگ ہے وہ آؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح وہ پاکستان میں جو کسٹمز ہیں انہوں کے انہیں ایسے اٹریٹ کر رہے ہیں کہ گاڑیاں جوڑ کے دیے جا رہے ہیں لیکن نہ اس سے پروپلی ٹیسٹ کر رہے ہیں نہ چیزیں کو میکشور کر رہے ہیں کہ دے آر اپ ٹو ڈی مارک اور ہم یہ جتنی پرانی کمپنیز ہیں انہیں اسی طرح لے جا رہے ہیں چلائی جا رہے ہیں اس میں ایک یہ سب سے بڑا ڈیفارٹ جو کہ دیکھا جائے کہ بہت ہی اہم ہی حصہ سٹیرنگ ٹھیک ہے بس کمپارٹمنٹ میں جو پارٹس ہیں وہ بہت ہی ایک پریٹیکل چیزیں ہوتی نہیں جاڑی کیا موو بائنٹ میں اسے کنٹرولنگ میں اور اس میں ہی سب سے بڑا ڈیفارٹ ہے کہ جو آپ کا سٹیرنگ ہے وہ صیدہ نہیں آپ سے ٹو ڈیفارٹ ٹک رکھیں گے تو آپ گاڑی سیدھی جائے گی اگر بلکل آپ سٹیرنگ کو واپس نورمال پوزیشن میں لے کے تو گاڑی ٹوڈی سی ٹو ڈیفارٹ کی طرف جا رہی ہے یعنی اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہے یہ الائنمنٹ کو میں میکشور کیا کہ الائنمنٹ کا ایشو ہے اگر آپ کو ٹھوڑا ٹیرہ لگا ہوئی ہے میں ہی ٹوڈیفارٹ پر لگا گے پوپلی چیک کیا ہے تو پتہ لگے کہ اس کی الائنمنٹ آؤٹ ہے اور آؤٹ سے بھی بعد میں تھوڑا نزیل کریار ہوا ہے کہ اس کے سٹیرنگ ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹیرہ لگا ہوئے ہیں لائنمنٹ میں بھی ایشو سٹیرنگ بھی ٹیرہ لگا ہوئے ہیں برینڈ نیو گاڑی ہے اگر اس میں بات کی جائے کہ گاڑی آتے ہوئے کہیں سو کلومیٹے چلیئے کچھ بمپ میں لگی الائنمنٹ آؤٹ ہوگی وہ بات نہیں ہوتی اب سٹیرنگ اگر آپ کو ٹھوڑا ٹیرہ لگا ہوئے تو جنا وہ کسی بمپ میں لگنے سے سٹیرنگ کبھی نہیں ٹیرہ ہوتا جب آپ کی الائنمنٹ آؤٹ ان ہو سکتی ہے یہاں میں بنیت بتا رہا ہوں جی کیسے انہیں ہماری کرولا جو آپ کو ہر چھتی اطلاع کی اگست تک مر رہی تھی اس میں لوگوں نے کیسے انہیں جی اپنی دیئر کسٹمرز کو بس ایک چیز جوڑ کے دے دی ہے دوہار پلاسٹیک اور کبھول سے نام دے دیا جی یہ الٹس ہے اور اپنا مونوگرام لگا دیا ایک کبھول میں تاکہ اسٹریلی شطور سے نظر آئے اور اچھے ان کا نام کو روشن کریں جو چلاتا چلو جو جو پینلز کے سائے پر لگے ہوتے ہیں سکرٹ جو ہوتی ہیں اس کے پر میں روبر کی فیلنگ ہی ہوتی ہے جو کہ وہ بھی تقریباً گاڑی پچیس سو کلومیٹر جلی ہے اور وہ جو سیلنگ ہے وہ بھی اس جگہ بہر آگئے ہیں وائرنگ جو ہوتے ہیں وائرنگ جتنی بھی عجیز ہیں وہ پراپلی ٹیپ نہیں ہیں جو ان کی باہر ہیں وہ باہر ہیں ٹیپ انہیں پیچھے سے رول کر دی ہے اور کس جگہ پر ٹیپ لگا رہے ہیں تو انہیں ٹیپ کو بڑا بڑا کر کے لگایا ہے کہ وہ ٹیپ جو ہوتے پیچ میں جیسی کے لئے آپ جو شامپو پٹ کرتے ہیں تو اس کی جوائک کو ہتم کرنے کے لئے اور آپ انہیں لیول کو چیک کرنے کے لئے کتنا ہوتی ہے لیکن وہ بھی مسیں ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ گاڑی جا رہی ہے بڑی آپ کو سمو اتلا کر رہی ہے تب کچھ ہے اتنی مچ کیبن نوائز ہے اس میں کہ آپ ایک تقریباً آپ فور میلین لگا رہے ہو اور آپ کو ایک گاڑی مر رہی ہے جس کے اندر کیبن کی نوائز آ رہی ہے فور میلین میں آپ کو کیبن کی نوائز اچھی ہاسی باہت سے اندر آ رہی ہے پھر بھی کرسکتے ہیں ٹائر ان کی واز اندر آ رہی ہے یہ ٹائر کو جنرل کی ہے کوئی تو آپ کوالٹی کے نہیں لگائے یہ انہیں ایک اچھی چیز کی ہے جس پہ میں پاس ضرور کروں گا یہ کوام اگر ٹائر لگائے ہیں یہ پتہ نہیں انہیں کیسے حیال آ گیا لیکن انہیں لکھا دیئے ہیں آپ دے سکتے ہیں ٹائروں کی کتنی اندر آواز آ رہی ہے اور یہ بلکل ٹائر برینڈ نیو آپ دے سکتے ہیں ویٹم ریڈنگ بھی آ رہی کچھ سو آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ ڈی او ہے یہ کوئی ٹریپ آ رہی ہے بلکل کچھ سو آ رہی ہے بلکل برینڈ نیو اپلائٹ فور گاڑی ہے اور اس میں اسرہ کی آوازیں آ رہی ہیں آپ نے آن رہی ہے تو آپ کو آز نسوس ہوئی ہوگی بلکل سب کچھ سا اندر آ رہا ہے اور یہ پیچھے آپ بیٹھے ہیں جی اگر پسنجر سیٹ کے ہیں ڈرائیو ایک سیٹ آپ دے سکتے ہیں جی بلکل کچھ جگہ آپ کے کچھ سو میل سیٹ میں لیکس دو ہوں بہت کام دے اور دور کی بات کی جائے تو پیچھت انہیں حادی کرتی ہے سیفٹی پسنجر کی کسٹمائر اس کی نیو ایسر ہی انہیں ضرورت ہے اتنی گٹی ہے جو چادر اگرمیل آم زبان بات کروں جو یوز کی ہے اور بیٹھا دی دکھا دوں آپ ہیڈر ایسر دیکھیں پچھلے اس کی جو پچھلی جنی تریشن آئیز اس میں دیکھیں اسے ہاتھ سے چوڑے ہیں لگے بھی اچھے لگتے ہیں اس میں انہیں اس کا سائل بھی اور چھوٹا کر دیئے اور یہ اب لائٹ کی اجسمنٹ دیکھیں لائٹ آپ نیان کی ہے تو لیول چیک کریں ایک لائٹ اوپر جا رہی ہے ایک لائٹ نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے ایک لائٹ اوپر جا رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ چیز ریپلیس نہیں ہے اس کی لائٹ کی اجسمنٹ دیکھ لیں روڈ بھی بھلکو پلین ہے لیکن ایک لائٹ نیچے ہے ایک لائٹ اوپر ہے ٹھیک ہے یہ بھائی کمپنی گاڑی آئی ہے اور دور بہت ہی ہستا ہال لگے ہوئے ہیں بہت ہی کمزور ہیں کہ آپ دوازے بند کر دے سکتے ہیں جو چادر ہے اس کے مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ چائے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ٹین ڈریشن میں تک روبر لگے آ رہے تھا تاکہ اس میں مٹی نہ جائے لیکن لائٹ ڈریشن میں انہیں روبر بھی ہتم کر دی ہیں پیسے بچا رہے ہیں بعض انہیں گاڑی جوڑ کے دینی تھی کسٹمر کو انہیں جوڑ دی اور آپ نے اپنا پور بلین روپیز جائے اگر بھی ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک سیٹ کا دکھا دیں دوسرے سیٹ کے بھی دکھا دیں ایک سیٹ گر گیا ہوگا آپ دوسرے سیٹ کے بھی دیکھ لیں کہ انہیں لگایا کہ نہیں دی ہے کیونکہ بڑے کوشلی ایک پارٹ ہوتے ہیں انہیں کا اسے انہیں لگانا چاہیے اوٹ آ فرینج چلا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس حد تک یہ ٹیوٹا اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام ہے اور چلتے چلیں اس چیز کو ٹیوٹا چیز کو جانتے ہوں گے اگر میں بات کروں دیکھیں انہیں پلاسٹرنگ لگا دیتے ہیں جو اس کو پر پلائٹ فور گوارڈ ہوں گے یہ آپ کی دور کو کسی کے ساتھ لگنے سے بچائے شور میں ڈرائیور سائل کھلتی ہیں باندھ ہوتی ہیں آگے پچھے کرنی ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہی گاڑی کے دور کو پر لائنز ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ پلاسٹرنگ کا مٹری ہے اگر میں آپ کو بات کرتا چلوں اوپر پورچر سارٹ ہے لیکن نیچے والا ٹھوڑا ہارڈ ہے اس میں دیکھیں آپ ان لائنز لگا دی ہیں اس کی مومنٹ جو اوپر نیچے ہے اگر کسی کے اوزر نیز سے کچھ چیز سے اوپر نیچے ہوئی ہے تو اس لائنز لگا دی ہیں اس میں سارٹ پیپلی یوز کرتے ہیں بس سٹیل وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ماس کریٹ کرتی ہیں اور یہ آپ کو انجن کمپارٹمنٹ پیر آگئی ہے پہلے آپ کو وائلنگ دکھائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں تضاوالی بیٹری لگائی ہے اس پر میں بات کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹر کور پر نو کور اس کو پر کور لگاتا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرارک بھی موجود ہے جس میں بارٹ لگتا ہے لیکن وہ پلاسٹرک کا سور پر کور نہیں لگا کر دے سکتے ہیں کہتے ہیں آپ ٹرمکی لے لیں اور مور آور اور آپ کہتے ہیں جی انجن میں آئل کمپلیٹ رکھیں ٹھیک ہے انجن گلائز بنی رہتی ہے ٹیوٹا کے مینول بھی لیں گے اس میں بڑا لکھا ہوگا جی اس طرح چیک کریں اس کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے اس میں موٹا مٹا لکھا ہوتا ہے جی اتنا لیول ہونا چاہیے اور دیفتری کے نکالیں پلائیٹ فور گاڑی کی تو اس کے اندر انہیں آئل بھی کم ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے آئل بھی انہیں کم ڈالا ہوا ہے جو کہ اود رکوینٹ کرتے ہیں لیکن انہیں اپنے سے جب ڈالنا تھا تو انہیں آئل بھی پورا لیول پر نہیں رکھا تھوڑا سا کام کر کے ڈال دی ہے تاکہ بس انجن میں آئل ہو پورا نہ ہو نو پرابلم کسٹمر لے جائیں ٹھیک ہے اور میں آتا چلوں بات کی اسی آپ سے بیٹری کی اچھا تضا والی بیٹری نے کیوں ڈالی ڈرائے بیٹری کیوں نہیں ڈالی اس کے ایسی ڈرائے بیٹری کی نقصان آتی ہیں فائدہ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی جیب پہلکی پڑتی ہے اور اگر آپ ڈرائے بیٹری کی بات کریں ڈرائے بیٹری ٹھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور وہ آپ کی گاڑی کو حام نہیں پہنچاتی ایسی ڈوائز آپ کی ارتضاب نہیں نکلتا اس سے گاڑی کی باڈری جو ایجلتی نہیں ہے اس پر زانگ نہیں پڑتا اور ایسی ڈوائی بیٹری سے یہ تمام کام ہوتے ہیں جو کہ باڈری کیلئے اچھا نہیں ہے اور بات کرتے چلیں اس میں منٹینس فری ہوتی ہیں بیٹریز کوئی پانی چاہنے ڈالنا ہوتا پانی ڈالے گا نہیں تو باہر بھی نہیں گرے گا اس میں کوئی ایسی ہارمفل گیسز نہیں نکلتی ان بیٹریز سے نکلتی ہیں جس میں لکھا ہوگا ہے جی اس کا جو نمبر آیا ہے یہ آپ کی کرولہ میں بیٹریز آ رہی ہیں یہ آ رہی ہیں چھتالیس ہی چوبیس ال ٹھیک ہے چھتالیس ہی چوبیس ال ٹھیک ہے یہ آپ کو نیچے لکھاتا ہے made in japan ٹھیک ہے آپ کی بہت شکریہ آپ نے japan کے جیسے ڈال دی ہے لیکن اس لئے آپ وہ ڈال رہے ہو جو کہ جیپان اپنی گاڑی موت نہیں ڈال رہا جیپان کی جتنی بھی گاڑی ہیں آپ دیکھیں گے اس میں ڈرائر بیٹریز آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور ڈپینڈنگ اپ آن کی اگر ان امپیرز کا کوئی بہت فرق نہیں لگ رہا وہ ہر گاڑی میں اب جتنی بھی ان کی نیو میڈلز آ رہے ہیں اس میں وہ ڈرائر بیٹریز دے رہے ہیں کیونکہ اسی ڈرائر بیٹریز ایک سو سستی ہیں ایک سی پینفیٹ ہے لیکن اس سے گاڑی کو جیسے انٹر ہی بہت ہیں تو میں آپ کو refer کروں گا آپ کو recommend کروں گا آپ کو request کروں گا کہ just buy god Toyota کوئی اچھے برینڈ لیں پاکستان میں بہت آگئے ہیں ٹھیک ہے میں اور برینڈز میں بہت گلتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو میں سون انہیں pointed کروں گا تب تک کے لئے اپنا اپنے گرلوں گا ہے رکھیں شکریہ پاکستان زندہ بات